بسم اللہ الرحمن الرحیم دس رمضان المبارئ یومِ غسال ام المومنی سیدہ کائنات والدہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ امان والیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی قصر خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں دی آپ فرماتے ہیں جب سب لوگوں نے میرے ساتھ سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی امان لائی حضرت خدیجہ ایمان لائی جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے اپنا سارا مال دے دیا جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت اس نے میری تصدیر کی اور ان سے اللہ پاک نے مجھے اولاد عطا فرمائے امان لائیوں آئیے آج جس دس رمضان مبارک کے دن ہم کنیزہ خدیجہ ہم دختران اسلام اپنی گریوں کو گریمت سمجھتے ہوئے ہم ایک اہل کریں کیونکہ ہم عام عورتوں کی فالور نہیں ہیں ہم عام عورتوں کی تابدار نہیں ہیں ہم ان عورتوں کی خلیزائیں ہیں گناہوں ہیں جو پوری کائنات کے مومنین مومنات کی مائے ہیں ہمارے لیے نمونہ ہے ہمارے لیے زندگی سوارنے کا پہترین ایک ذریعہ ہے تو میں اس موقع پر یہ سمجھ دی ہوں کہ آئیں ذرا ہم سبکے دل کے ساتھ سچے دل کے ساتھ یہ اہد کریں کہ ہم جو ہود کو کلیزائیں یا ہود کو سیدہ تینات کی امی جان سیدہ خدیجہ تلکبرہ اور پھر ساری ازواج رہ لیجیے آپ کے گھر نبی پاک کی ساہزادیاں لیجیے ان سب کی ہم اگر کے روشن کردار کو اپنے عمل کے لیے راہ نجات بنائیں گے ان کے نقشے قدم پر چلیں گے اور شریح ہجاب اختیار کریں گے اور بے پردگی اور بے حجائب سے ہم بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے پیسی چیز نماز کی پابندی خود بھی کریں گے اور دوسروں سے بھی کروائیں گے جھوٹ حصد عقیبت چوریاں برائیاں چھوڑیں گے خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے ایمان واریو بطور ماں بہن بینی بیوی کی حصیت سے جتنے ہمارے فرائض ہیں اس کی ادائیگی ہم انشاءاللہ ایمان داری سے کریں گے اور ایمان واریو اس میں یہ بھی ایک بہترین عمل ہے کہ اگر ہم خدیجہ تلکبرہ رہتی ہیں تو پھر ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے ہر ہر عمل کو ہم اپنی ہر ہر ادا میں لے کر آئیں گی انشاءاللہ اور آجا کے آپ سب نے امور مومنین حضرت خدیجہ بلکبرہ کے سال سواب کے لیے آپ نے تین دفعہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ آپ نے ان کے لیے پڑھنی ہے اور گھروں میں جا کے نوافل بھی ادا کیجئے دوسری بہنوں کو بھی بتائیے واسلام فی امان